میں آج آپ لوگوں سے ایک وشہ پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں ملتیو کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں جب جیسا کہ اپنے وشہ پر تھوڑا سا بتلانا چاہتا ہوں کہ میں سن انیسے چوری ایسی کے پہلے مسیح وشواس میں نہیں تھا میرا جیون بہت بگڑا ہوا تھا جب پرویشور نے اسی مسیح نے اچانک میرے جیون کو بدل دیا اور میرا جیون جب اسی مسیح کے سمیپی میں آ گیا ہے تب ایک بات کو میں نے سیکھنے پایا اور جب ان باتوں کو میں گیر مسیح کو ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ایک بات جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا تو جو گیر مسیح بھائی بہن ہوتے ہیں جب ان سے اس بات کو پوچھتا ہوں تو یا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یا کچھ بھی جواب وہ دینا چاہتے ہیں جس سے مجھے سنتوشتی نہیں ہوتی انا کسی کو ہوتی ہے تب میں ان لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھئے مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا آپ کے پاس تین جواب ہو سکتے ہیں ایک جواب آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا دوسرا جواب آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو سب کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا تیسرا جواب آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا لیکن جب میں مسیح اسیو کے بیسواس میں آیا میں نے اسیو مسیح کو اپنا پرگو گرہن کیا اور جب میں دھرمساست بائبل پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ مرنے کے بعد جو ہونا ہے وہ دھرمساست بائبل اس پرکار سے بطلاتا ہے عبرانیوں کی پتری اس کے نووے ادھ ہے اس کی 27 بھی آیت میں اس پرکار سے لکھا ہوا کہ جیسا منس کے لئے ایک بار مرنا اور نیائے کا ہونا نشت ہے اس کا مطلب ہے جس منس نے جرم لیا ہے اس کی مرتیو عوض سے ہوگی اور مرتیو کے بعد نیائے عوض سے ہوگا اور نیائے عیسی مسیح کریں گے ایک چانکاری آپ لوگوں کو بتلا دیو بائبل کے انصار کہ بائبل کے اتحاس میں دو وقتی ایسے ہوئے ہیں جن کی مرتیو نہیں ہوئی ایک آدم سے شاید ساتھ پی پیڈے میں ہنوک اس کی مرتیو نہیں ہوئی وہ جیوت اٹھا لیا گیا سوک پورٹ اور عیسی مسیح سے لگ وگ ستہائیس سو سال اور پہلے ایلیہ نبی وہ بھی جیوت سوک پہ اٹھا لیا کہ ان کی مرتیو نہیں ہونے پائے انہ تھا جس من اس کا جنم ہوا ہے اس کی مرتیو عوض سے ہونا ہے اور جب مرتیو عوض سے ہونا تھے جیسا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ مرتیو کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے تو میں نے اس بائبل کو اٹھایا اور اس کے پنے پولٹی کرنا آرم کیا ہے جب انہت جیون کی بات کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد نیائے کا ہونا نشیت ہے اور نیائے کے بعد دو ستھان ہیں اور دونے ستھان انہت جیون کے ہیں انہت جیون کا اطاعت پر یہ ہے کہ وہ کبھی سماپت نہیں ہونے والا جیون ہوگا ایک ہے سورگ جہاں پر انہت سکھ ہوگا وہ انہت جیون ہے اور ایک ہوگا نرک جہاں پر دکھ کبھی سماپت نہیں ہوگا وہ انہت جیون ہے پھر انہت کی جیون کے وسے میں جب پہلی بار پرمیشن نے مجھا دھرم ساست بائی ویلمن سے سکھلایا اور میں نے لوگوں سے اس بات کو شیئر کرنا جب آرم کیا تو پہلے وطلہ دوں کہ میں پچھلے لگواب چوبیس سال سے پرمیشن کے وچنوں کو پرارتنے کے دوارہ گھٹنے پر سیکھا ہے اور پرمیشن مجھے جگہ جگہ بھن بھن کلیسیاؤں میں چھوٹی بھنی کلیسیاؤں میں لے جاتے آرہے ہیں پچھلے چوبیس سال سے وہاں پر میں بائیول کے ان وچنوں کو شیئر کرتا ہوں ان وچنوں کو میں ہر کلیسیاؤں میں شیئر کرتا ہوں اور جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو مجھے سنتوس پرد یا سٹیک یا صحیح اتر نہیں ملنے پاتا ہے وہی پرسن میں سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے آگے چل کے جو آنسر ابھی دینے والا ہوں بائیول میں سے اس آنسر کو آپ سنیں اس کے پہلے اس ویڈیو کو آپ تھوئی دیکھ لیے روک لیں اور آپ سین بھی وچار کریں کہ جو پرسن ہے واسطہ میں اس کا اتر یا اس کا آنسر یا اس کے بے سے آپ کتنا جانتے ہیں تو ایک پرسن ہے کہ انینتی جیون کیا ہے اور انینتی جیون میں ہم کیا کریں گے جبکہ بائیول بطلاتی ہے کہ انینتی جیون کا مطلب ہوتا ہے نہیں سماپت ہونے والا جیون جبکہ اتنا لمبا سمیں ہے وہاں ایک ہی دن ہوگا دن اور رات نہیں ہوگی لگاتار ایک ہی دن ہوگا اور اس انینتی سمیں میں ہم وہاں کریں گے کیا ایک اتر میں پہلے سے بطلہ دیتا ہوں اکثر میں لوگوں سے اس بکار کی باتیں کیا کرتا ہوں کہ ہم وہاں پرمیشور کی استوطی کریں گے بھجن کریں گے اس کا گنانی بات کریں گے دھنی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم وہاں پر کیا کریں گے جب یہ بات میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگوں کے پاس آنسر نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عدی بدھی مانوں لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے سکھلایا گیا ہے پیوتر آتما کے دورہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب لوگوں کی اور سے آنسر نہیں ملتا ہے کیا آپ کے پاس بھی آنسر ہے یا نہیں ہے آپ سہم اس بات کو بیچار کریں اگر آپ کے پاس آنسر ہے تو دھنواد کرتا ہوں پرویشر کا اسے میرے ساتھ اور اچھے سے سیکھ لیجئے اور یا یہ نہیں ہے تب میں اس کا آنسر آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کیونکہ جس سطحان پر ہم جانے والے ہیں جہاں پر ہم انتقال تک انت جیون تک رہنے والے ہیں اس کے بسے ہمیں جانکاری ہونا چاہیے اور یہ میں مسیح بسوازیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سورگ میں انت جیون جب ہم کاٹیں گے ویتیت کریں گے تو اس کے بسے ہمیں جانکاری ہمیں ہونا آوشک ہے تو آپ لوگوں کو اتر بتلاتا ہوں بہت شارٹ میں یہہنہ رتی سو سمچار کے سترہوے ادھیائی کی تیسری آیت میں انت جیون کی پریواسہ لکھی ہوئی ہے اور وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اسی مسیح بولتے ہیں یا پرمشن کا وچن وہاں پر بولتا ہے یہہنہ رتی سو سمچار اس کا سترہوے ادھیائی کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور انت جیون یہ ہے اور انت جیون یہ ہے کہ وہ وہ ارتات سمچ ایسو مسیح پر بسواز کرنے والے لوگ اور انت جیون یہ ہے کہ وہ تُسچے ادویت پرمشور کو اور ایسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے ارتات ایسو مسیح کو جاننا ہی پرمشور کو جاننا ہی انت جیون ہے یا دی ہم ایسو مسیح پر بسواز کرتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں تو ہم خود ویچار کریں کہ ہم ایسو مسیح کو جانتے ہیں اور یا دی جانتے ہیں تو ہم اسے کتنا جانتے ہیں کیونکہ ہم واپس میں ایک دوسرے کو یا دی ہم مت رہیں تو پہچانتے ہیں ہم دور سے دیکھ کر کے بول سکتے ہیں یہ ہمارا عموگ ویکتی ہے ہم اس کو پہچانتے ہیں اور پھر ہم کسی بیسے مولتے کہ ہمارا متر ہے یا ہمارے پریوار کا ویکتی ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں جس پہکار سے کہ پتی پتنی سب سے ادھک ایک دوسرے گویسے میں چانتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو پریوار کے ان سدس یا ان مطرگن یا دوسرا ادھر کوئی بھی ویکتی ہے تو ان کو اتنا نہیں جانتا جتنا وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو یہاں پر اندھی جیون کی پریوار سا ابھی آپ نے سنا اس کے ویسے میں پولوز پریڈ جس نے نینیم کی ستائیس پستکوں میں سے سب سے ادھک پستک جس ویکتی نے لکھا ہے پویتر آتما کی اگوائی میں پویتر آتما کی سامرت میں ہو کر کے وہ اس پکار سے ہم وہ بتلاتا ہے پہلا کرونتیوں کی پتری اور اس کے تیرے وے ادھائے اس کی باروی آیت میں اس پکار سے لکھا ہوا ہے ابھی تو درپن میں ہمیں دھوندلہ سا دکھلای دیتا ہے اس سمیں آمنے سامنے دیکھیں گے کس سمیں دیکھیں گے جب ہم سوارگ میں پرویشُر کے پاس جائیں گے اسیو مزی کے پاس جائیں گے تب کی چرچہ یہاں پر کر کے ہم کو بتلایا جاتا ہے پارولوس کہتا ہے ki ابھی تو ہمیں درپن میں درپن ارتات آئینے میں دھوندلہ سا دکھلائی دیتا ہے اس پر دکھلائی نہیں دے رہا ہے ابھی تو ہمیں درپڑ میں دھونڈلہ سا دکھلائی دیتا ہے اس سمیں آمنے سامنے دیکھیں گے ابھی ہمارا جان ادھورہ ہے پرنتو اس سمیں ایسے پوری ریتی سے پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں تو آپ جانتے ہیں یہ پرمیشور آپ کو اور مجھ کو کتنا جانتا ہے کتنا ہم کو پہچانتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہماری سستی کے اس نے ہمیں رچا ہے تو وہ ہمیں اتنا جانتا ہے بائبل میں اس پرکارچہ لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کے پاس ہمارے سر کے بالوں کی بھی گنتی ہے پرمیشور ہمارے بالوں کی بھی گنتی جانتا ہے اتنا وہ ہم کو جانتا ہے تو پرمیشور کو جاننے کے لئے جب یہاں پر ہے کہ ہم پرمیشور کو جانیں گے وہاں پر اندیون یہی ہے کہ ہم وہاں پر پرمیشور کو اور اس کے بیٹے پرمیشور مسیح کو جو سوئن پرمیشور ہے اس کو ہم جانیں گے اور اس کو جاننے میں ہی ہمیں انتہیون لگ جائے گا